بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے پاک بی بی حیبت کی اور یہ آزربائیجان باکو میں مجود ہے اور اس بی بی کا نام بی بی حیبت ہے اور یہ بنت امام موسیٰ قاظم ہے یعنی کہ امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور یہ امام رضا علیہ السلام کی بہن ہیں اور یہ پہلے ان کی رہش اچاری شہر میں ہوا کرتی تھی پھر وہاں سے سرکار نے جرت کی اور اس جگہ آکے دیرے لگائے اور اس کا بیک ویو بھی آپ کو دے دیتے ہیں یہ بیک ویو ہے اس کا یہ بالکل سمندر کے اوپر واقع ہے اور یہ باکو سیٹی ہے میری بیک سائیڈ بے اور آپ جب باکو سیٹی سے نکلتے ہیں تو یہاں پہ آتے ہیں تو ابھی بھی حیبت کا یہ دربار ہے اور آپ کو جب بھی واقع میں آئیں تو اس پاک میں بھی ایک زیارہ ضرور کریں اور یہاں پہ آپ کو بڑا ایک روحانی سکون ملے گا اور یہاں پہ تقریبا ہر وقت یہ دربار اوپن رہتی ہے کبھی بند نہیں ہوتی یہ بس نماز عشاء کے بعد یہ بند ہو جاتی ہے اور جب بھی آپ آئیں یہاں پہ تو زیارہ ضرور کریں کیونکہ یہاں پہ لوگ اپنی حاجات مانگنے کے لیے آتے ہیں اور اس بی بی کا مشہور ہے کہ یہ پاک بی بی سے جو چیز بھی مانگی جائے وسیلہ ان کا دے کر اب تو اللہ پاک کی ذات آپ کو ہر شئے عطا کرتی ہے تو انشاءاللہ آپ کو بیو بھی دکھاتے ہیں پاک بی بی کا تو آپ کو اندر سے بھی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو زیارہ ضرور کروائیں اپنی اپنی جو جو بھی حاجات ہے جہاں جہاں سے بھی میرے اس یوٹیوب کے چینل کو دیکھ رہے ہیں تو آپ سے ایلتماس ہے کہ آپ جو بھی نئے ہیں میرے چینل پہ تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کریں انشاءاللہ اسی کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوتا رہو گا اور آپ کے ساتھ یہ نئے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہو گا تو آپ کو لیے چلتے ہیں بی بی حیبت کے درگاہ میں اور دکھاتے ہیں آپ کو ویڈیو تو چلتے ہیں باک بی بی کے دربار میں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اندر سے بھی سرکار کا کیسا ہے ویڈیو یہ بڑا شاندار ویڈیو ہے یہاں پہ باک بی بی کا اور اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جتنا ہے یہ ساری آپ کو اوپر جو نظر آ رہی یہ قبریں اور یہ بھی ایک ہاتھا سا بنا ہوا ہے سرکار کا یہ سین ہے ای بی پی پاک کے دربار کا اور یہ دربار اندر سے ہے جی آپ کو اندر بھی لیے چلتے ہیں اور اندر سے بھی دکھا دیتے ہیں کیونکہ فل کبر کے باس نہیں جانے دیتے مگر جہاں تک ہم جائیں گے تو آپ کو دکھائیں گے اس طرف بھی سائیڈ پہ بھی آتا ہے دیکھیں یہ باکو سائیڈ ہے باکو سیٹی سائیڈ اور یہ آتا ہے سرکار کے دربار کا تو یہاں پہ تقریبا ہر جمعہ کے دن اور ویسے بھی نارمو روٹین میں بھی بندے زیارت کرنے کے لئے یہاں پہ آتے ہیں پاک بی بی کی تو یہ پاک بی بی کی دربار ہے جس میں جس کو آپ کو اندر سے بھی جس کا منظر ہم دکھا سکتے ہیں یہ دربار موسٹلی اوپن ہو رہتی ہے کلوز بہت کم اٹھی ہے تو یہ دربار کا اندر کہتا ہے اسلام علیکم یعجی علیہ السلام موسٹلی یہاں پہ آپ کو انشاءاللہ دربار کے ملے گی یہ صلی اللہ سجدہ اسلام لکھا ہوا ہے اس سائیڈ پہ اور اس سائیڈ پہ مسجد بھی ہے آپ کو مسجد بھی ملے کے اور یہ اندر کہتا ہے سرکار کا آپ کے جتنی دعائیں التماث ہیں جو بھی آپ بی بی کی طرح سے مانگ سکتے ہیں کیونکہ اس بی بی کا یہ ہے کہ یہ بی بی ہر انسان کو عطا کرتی ہے تو میری طرح سے جتنے بھی میرے دیکھنے والے ہیں اللہ پاک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے اور ان کے جتنے بھی آلوہ باب جتنے بھی جدہ امجد کے انسان اس دنیا فائنس سے کچھ کر کہنے بار اللہ ان کو اپنی پاک جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور ہر قسم کی آپ کی مشکلیں پرشانیاں دور فرمائیں اور آپ جہاں بھی بھی رہیں مولا آپ کو عباد و شاد رکھیں آپ کی مالی مشکلات حاصل فرمائیں آپ کی دیگر جتنی مشکلاتیں مولک ان کو دور فرمائیں اور آپ کی تمام حجات آپ کی تمام التماس پاک بی بی اپنی باغر بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں اور کبھی کسی کمینے کا سرکار آپ کو متاج نہ کریں اور پاک بی بی پاک محمد آلہ محمد آپ پہ اپنا رہے مکرمتہ فرمائیں یہ بی بی کے یہ جو سامنے نظر آ رہا ہے یہ بھی پاک بی بی کی قبر ہے اور اصل میں یہ اوپر ہے ٹھیک ہے قبر اصل نیچے بیسمنٹ میں ہے پاک بی بی کی اپنی جتنی بھی التماس ہے جتنی بھی عرضیاں ہیں پاک بی بی آپ کی قبول فرمائیں اور آپ کو ضرور ایک دفعہ آزرباجن پاکوں میں آئیں اور لے کے آئیں اور پاک بی بی اپنی زیارت کروائیں جس جس کو جو بھی حجات ہے پاک بی بی ان کی قبول فرمائیں تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا یہ بلاؤں اچھی لگی ہوگی اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل پہ جو نئے بھائی پھر میں ان سے التماث کرتا ہوں اور ان سے عرضی ہے کہ وہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں اور میری دعاوں میں میں شاہر آپ یاد رہیں گے اور پاک بی بی آپ کی ہر دعا حجات پوری فرمائیں اور سوائے غم حسین علیہ السلام دنیا کے حقام سے محبوس فرمائیں جہاں پہ بھی رہیں ممون مسلمان اپنی خیر و عبادی میں رہیں اور کسی کے مدعہ نہ ہوں اسی کے ساتھ اپنے پہرے بھائی اپنے پہرے دوست علیہ کو جل دیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ خدا حافظ ساتھ اپنے پہنے 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 پہنے